سجنار صاحب ایسے میں رشیہ کا روخ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا روس کے راشپتی ولادی میر پتن نے اپنے انیسے کو ہندوستان بھیجا اور افغانستان میں جو کچھ ہوا تالیمان اور پاکستان کا ساتھ دیتا ہوا رشیہ بھی تھوڑا بہت نظر آیا حالانکہ بعد میں اسے شاید اس کا احساس ہوا لیکن اب یہ جو میل ملاقاتوں کا دور شروع ہونے والا ہے امریکہ سے دوبارہ نزدیکیوں کی بات ہو رہی ہے رشیہ کا رول کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں دیکھئے بہت مہتوپون پرشن کیا ہے آپ نے سمیر آپ نے بالکل ٹھیک کہا جو پہلے تو روس ایک دم طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا اس نے اپنا ایک ٹرائکہ بنا لیا تھا چین پاکستان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ مل کر وہ بات چیت کر رہا تھا بھارت کو اس نے اس میں سے اس میں شامل نہیں کیا تھا کیونکہ اس نے کہا بھارت طالبان سے بات نہیں کر رہا تو اس پانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پر انتو جب سے طالبان آیا ہے تب سے اس کو تھوڑی چنتہ ہو گئ ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا تالبان کہتا کچھ ہے انہوں نے کچھ کمٹ کیا تھا روس کو بھی اور انہوں نے کہا تھا جو یہاں سے آئیسس اور الکائدہ آپ کے وہاں پر کسی پرکار کا حملہ یا کسی پرکار کا وہ ویسا ویوہار نہیں کریں گے آپ کو آتنکہ وہ نہیں بتائیں گے پرانتو اب یہ پتہ چل گیا ہے جو آئیسس اور الکائدہ وغیرہ یہ کوئی بھی تالبان کے کنٹرول سے بہار ہی ہوگا اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا چوبیس اگست کو راشتپتی پوتن نے پردھان منتری موڈی سے ٹیلی فون پر بات کی اور انہوں نے کہا ایک ہم پرائیویٹ بائی لیٹرل چینل ہم اسٹیبلش کریں گے افغانستان کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے اور اس کے بعد آٹھ ستمبر کو انہوں نے اپنے انیس سے نکولائی پاتروشیو کو بھیجا بھارت میں جنہوں نے بات کی پردھان منتری سے ملاقات کی ویدیش منتری سے ملاقات کی تو دیکھئے میں سمجھتا ہوں دونے دیش افغانستان کے معاملے پر کافی اب نزدیک آتے جا رہے ہیں پ آخری اس میں یہ شب یہ کہوں گا سمیر جو قوڈ کی جہاں تک بات ہے تو روس بلکل جو چین کا نظریہ ہے اسی کو فالو کرتا ہے چین جیسے اس کو ایشین نیٹو کہتا ہے تو روس نے بھی جب سرگی لاورو یہاں پر ایپریل میں آئے تھے تو انہوں نے بھی اسے ایشین نیٹو کہا ہے تو یہ ہمارے لیے چنتہ کی بات ہے ان سے بات چیت ہمیں اس کے بارے میں کرتی رہنی چاہیے یعنی دیکھیں سارے ملک جو دنیا کے ہیں وہ اپنے اپنے ہیتوں کے بارے میں کل ملا کر سوچ رہے ہیں لبولو اب یہی نکلتا ہوا نظر آتا ہے اور اس بیچ وائٹ ہاؤس کے پاس جو زیرو مائلز ہے یہ بتاتا ہے کہ امریکہ میں کسی جگہ کی وائٹ ہاؤس سے کتنی دوری ہے ہمارے سوالاتا منیج جا کیونکہ واشنگٹن ڈی سی میں ہے تو اور انہوں نے اسے لے کر ایک بڑی دلچسپ ریپورٹ ہمارے پاس بھیجی ہے اور اس ریپورٹ سے سمجھتے ہیں کہ بدلے حالات میں کیا امریکہ دنیا کے لیے زیرو مائلز یعنی دشا دکھانے والا سینٹر پوائنٹ بنا رہے گا آپ چاہے کسی بھی سہر میں ہوں جیرو مائلز کا اپنا ایک اس تھان ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ٹھیک سامنے میں بھی جیرو مائلز ہے جیرو مائلز اسٹاؤں جی ہاں یہ دیکھیں یہ ہے جیرو مائلز اسٹون دراصل پورے امریکہ کی دوری یہیں سے ناپی جاتی ہے یہیں سے ناپا جاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس سے امریکہ کے اس جگہ کی دوری کتنی ہے بھارت امریکہ سے لگ بھگ 12,000 کلومیٹر کی دوری پر ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال آج کی تاریخ میں دنیا کی سامنے یہ ہے کہ کیا یہاں سے اب یہ دوری ناپی جائے گی یا پھر آنے والا سمیں بیجنگ سے دوری ناپنے کا ہوگا بیجنگ کو کیسے چت کیا جائے موسیقی